کیسا چل رہا ہے اس وقت آپ کا لانگ مارچ کب پہنچ رہے ہیں آپ لوگ پنڈی اور کیوں پہنچ رہے ہیں دیشتری جی لانگ مارڈ بڑا سکتہ 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 رہے ہیں اور تین سکتہ رہے ہیں اور یہ ہوجے کا تقریب پانچ سکتہ سکتہ رہے ہیں کیونکہ بھی پرویز ہٹک، شاہ محمود قریشی اور آسد عمر یہ تین لوگ لانگ مارڈ کو لیٹ کر رہے ہیں آگے جا کے یہ یکر سے علی امین گھنڈا بور سر، الٹیمیٹ اوجیکٹیف کیا ہے الٹیمیٹ اوجیکٹیف بیسکلی سیبل سپرمیشی کا کیا ہے ساتھ آسا، ساتھ آسا الفاظ میں بات کریں اسے میٹر سیبل سپرمیشی یہاں پہ پاکستان کے سابق وزیریازم کو گولیاں لگی ہیں ایک بندہ شہید ہو گیا، تیرہ لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک اکیس میں گریڈ کے افسر کے پہ ایسا یار میں ہو رہی سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ لوگ شاید اپنے ہاں کو سپر حمومن سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو ساتھ حمومن سمجھتے ہیں نہیں تو صرف اسے ایک معاملے پہ آپ لوگ لانگ مارچ کو پنڈی لے کے جا رہے ہیں پہلے جب مارچ شروع ہوا تھا تب تو یہ سیبل سپرمیشی والی بات نہیں تھی تب تو یہ حملے والی بات نہیں تھی تب تو کچھ اور مقاصد تھے اب کیا یہ رہ گیا ہے خالی نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں وہ مقاصد بہنی پہ ہیں اور اس وقت بھی سپرمیشی کا کہہ تھا کچھ لوگوں کے ساڑھے تین سا لوگے وزیراعظم کو سکو دھر بیجنا چاہیئے انہوں نے ووٹ کرتے انہوں نے ایم کی ایم اور بیتل پاڑی کو اچھا کیا باپ کو لائے سارا کو علاقے سندھ ہاؤس بنایا سندھ ہاؤس نے لائے کماشا بنایا پھر رات کو عدالت پلی یہ سارا کوئی سامنے ہے لہذا یہ فرام دے فرس سر ہوا تو ایک آئینی آئینی طرز عمل کے اندر رہتے ہوئے نا مطلب 172 آپ پورے کر دیتے ہیں آپ نہ نکلتے ہیں وہاں سے سمپل سی بات میں آپ کی کنپٹی پہ گن رکھوں اور آپ سے سامنے اسلام رکھوں کہ اس سے شائن کر دیں مجھے آپ امکھ سے بھی لگا کے دیں گے ہاتھوں پہ بھی لگا کے دیں گے سپیرم پہ لگا کے دیں گے ساری زمین اپنے میرے نام کریں گے اور وہ بالکل آئینی طریقہ ہوگا بلکل کانونی طریقہ ہوگا اچھا تو یہ سارے جب آپ کی طرف آئی تھے وہ سب چاہے گن پوائنٹ پہ آئی تھے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے آئے تھے جب آپ کو انہوں نے جوائن کیا تھا اب تو آپ ہی کیاں سے نکل کے گئے نا 172 میں سے میں سمجھتا آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا یہ مجھے بھی پتا یہ چتر سال کی سوری ہے یہ نئی سوری بلکل نہیں ہے یہ چتر سال کی سوری ہے اور اس میں آئی تک کوئی بھی وزیراعظم دا ہے اپنا آگرتے نے اور بورا نہیں کر سکا اور بہت سارے لوگ اس موقع میں بڑے بڑے جتنے کیسے ان کے وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی کہ آئی تک تو کھرا سارا یہ کی طرف جاتا ہے لہذا میں سمجھتا آپ اس چیز کو روکنا ہوگا اس چیز کو روکنا ہوگا یہ سپر ہومن سمجھنے والی بات اور سب دومن سمجھنے والی بات اس کو آپ کیسے روکیں گے سڑکوں پہ روکیں گے یا اس کو اصل پلیٹ فارم تھا پارلیمنٹ کے اندر جا کے قانون سازی کرنا اور ساری چیزیں کرنا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ یہ روک جائے گا آپ اگر دھاوہ بولیں گے آپ پہنچیں گے پنڈی تو یہ ساری چیزیں انوائنڈ ہو جائیں گی پارلیمنٹ ویڈیا اور عدالت یہ تین لوگ ایسے لوگ ہیں جو کسی ملک میں جمہوریت کو لے کے آتے ہیں اگر تینوں ہنڈرین فرنس ہوں اگر آپ بھی بات نہ کر سکیں آپ کو بھی فکرہ لکھ کے دیا جائے آپ کو طابق لکھ کے دیا جائے اور شام بست پر پروگرام کریں اور جو فیصلہ کروانا ہو جائے اور پارلیمنٹ کے لوگ کی تیسے تاریخ لوگ ایسے ہوں تو آپ جیب میں پڑے ہوں جہتر دلکرے پارٹی بڑی توڑ دیں جہاں دلکرے نہیں پلا دیں تو یہ جمہوریت یہاں نہیں آ رہی لہٰذا مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ یہ جو کیس ہے اب ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جا گئے ہیں اس مورپ میں شہور آ گیا آپ کے طریقے پرانے ہو گئے واردہ پرانی ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ مجھے بتائیے چیما صاحب یہ جو اہم ترین تائناتی کے حوالے سے لنڈن میں اتحادی جماعتوں کے ذرے بیانتا ہوا کہ ہم سینئورٹی کو بیز برائیں گے اور خان صاحب اسی دن بات کر رہے ہیں کہ جناب میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے تو دونوں چیزیں کیا ایک ہی ہیں اگر ایک ہی ہیں تو پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے یا اگر ایک نہیں ہے تو پھر ذرا ڈیفائن کیجئے گا مجھے میں سمجھ ہوں کہ اس میں یوکن سے کہ یہ جو تینات سنیاریٹی کی بات کریں یا یوکن سے میرٹ کی بات کریں تو وہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتوں میں بھی سیویس میٹ کے یا آرمی کے اندر بھی اور ہمارے ہاں بھی یہ ہر بندے کی دیفنیشن اپنی اپنی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو یہ بھی تیہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جس طرح سبری پورٹ میں لگتا ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ آٹومیٹیکلی ایک بندہ پر بورٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہونا چاہیے یہ کہ ایک تیناتی پر سارا بلک لٹک جاتا ہے ایک بندہ آتا ہے پانچ شے مینے بعد انہیں اپنی سینشن پلان کرنا شروع کر دیتا ہے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اچھا اب حکومت نے ایک سٹرونگ ایک میسیج دے دیا کہ جناب الیکشن وقت پر ہی ہوں گے تیناتی جو ہے وہ پرائم نیسٹر کا پرگیٹیو ہے وہ ہی کریں گے اگر الیکشن جو ہے وہ آٹھ دس مہینے بعد ہوتے ہیں جب بھی میں بات کروں تو مشکل وقت حکومت کے لیے یہ ہے کہ ان کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا ہر حال میں اپنا اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے اپنا پولٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے دوسری طرف آپ لوگوں کے اوپر بہت پریشر ہوگا کہ یہ جو پیس اور مومنٹم خان صاحب اس وقت لے کر چل رہے ہیں اس کو ریٹین کیسے کیا جائے اگلے چھے ساتھ آٹھ نو دس یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تب تک دونوں کے لیے سورتیال اتنے آئیڈیال نہیں ہیں دیکھیں ہمارے لیے تو آئیڈیال ہے کہ دیکھیں آج تک جس پارٹی کو کچھ نے جائن کیا وہ بس نہیں ہوا کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ جو آئے وہ کبھی ختم نے ہوئی بیسیکلی پیپلز پارٹی کو یوٹ سے جائن کرنا چھوڑ دی اور پیپلز پارٹی دو سار بات اور اسی طرح نون لی کے ساتھ ہوا نون لی کو دو سار تیرہ کے بعد ہزار یوٹ پونٹ کی ہے پندرہ ہزار میں لیٹر سروے کے مطابق بارہ ہزار ہمارا بوٹ ہے تین ہزار باکستاروں کا بوٹ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا پاکستان تحریک انصاف کا بوٹر جائے وہ اور پکا ہوگا لیکسی کے حالات کہاں جاتے ہیں بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت سامنے آ رہیے جمشت اقبال چیما صاحب ہمتے اور اس سے قبل رانہ احسان افضل پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے پروگرام سے اب تک اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ